علوماتی ویڈیو پیش کر رہے ہیں جو کہ گھوڑے سے متعلقہ ہے گھوڑے کو عربی میں الفرس کہا جاتا ہے مذکر اور مونس کی جمع کے لیے افراسن کا لفظ مستامل ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی کو بھی فرس کہا کرتے تھے ابن السکیت نے کہا ہے کہ ہر سمو والے جانور خواب و گدہ و گھوڑا خچر جس کے اوپر سواری کی جائے فارس کا لفظ استعمال کیا جائے گا گھوڑے کی کونیت ابو شجاہ ہے گھوڑا بزرگی عظمت اور بلند ہمتی کی صفات کی وجہ سے انسان کے زیادہ مشابہ ہے اہل عرب کا خیال ہے کہ گھوڑا ایک ویشی جانور تھا گھوڑے پر سب سے پہلے سواری کرنے کا شرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہے گھوڑے میں بہت سارے اصاف ہوتے ہیں بعض گھوڑے وہ ہیں جو سواری کے دوران پشاب اور لید نہیں کرتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے اور وہ کسی دوسرے شخص کو سواری نہیں کرنے دیتے حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے تھے وہ گھوڑا جس کے والدین عربی نصر ہوں وہ تمام ایوب سے پاک ہوتا ہے اس لیے اس کو عطیق بھی کہا جاتا ہے سورہ نفال کی تفسیر کرتے ہوئے لامہ زمیشری فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ شیطان عربی گھوڑے کے مالک اور جس گھر میں عربی گھوڑا ہو اس کے قریب نہیں آتا جناب معاویہ کا گزرے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کے پاس